بسم اللہ الرحمن الرحمن شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان محایت کے حمالہ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وعالی عالی طیبین وطاہرین المعصومین وعانت اللہ علیہ مجمعین اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وجل فرج محترم ناظرین و سامین السلام علیکم آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اوفیشل یوٹیوب چینل محترم ناظرین و سامین ہماری سیریز محرومات الشریع اس میں ان چیزوں کی بابت نوجوان بچے بچیوں کو خاص کر اگاہ کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے انہوں نے شیعت کو صرف وا وا اور ہائے ہائے کہ اس میں تناظر میں ہی دیکھا ہے یعنی ان کے نزدیک شیعت بس چند رسومات کو ادا کر دینے کا نام ہے شیعت فضائل سن کے وا وا کر دینے کا نام ہے شیعت مسائب سن کے ہائے ہائے کر دینے کا یا گریہ زاری کر لینے کا نام ہے محمد اور عالم محمد علیہ السلام کے فضائل سن کر خوش ہونا مومن کی نشانی ہے مسلمان کی نشانی ہے اور مسلمان سے بڑھ کے مومن کی نشانی ہے ان کے مسائب یعنی اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء جن کے صدقے سے ہمیں یہ دین یہ معرفت یہ قرآن یہ اسلام یہ زندگی یہ ہر چیز نصیب ہوئی ان کے گھرانے کی خوشی میں خوش رہنا تو ان کے گھرانے کی غمی میں غمگین ہو جانا ایک بندہ مومن کی نشانی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں لیکن کیا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا آپ کے بعد آل محمد علیہ السلام نے خاص کر آل محمد میں سے آئیم اتحار نے انہی کو صرف شیعت کا انوان قرار دیا ہے اور کیا انہی کو اسلام کا انوان قرار دیا ہے یا اس طرح کا کوئی لسائنس ہمیں دیا ہے کوئی سرٹفیکیٹ ہمیں دیا ہے کہ بھئی جو مسلمانوں میں سے جماعت اپنے آپ کو شیعہ کلوانا شروع کر دے ہمارے لیے سینے پیٹنا شروع کر دے چھوڑیاں مار مار کمر کا بیڑا گھر کرنا شروع کر دے جی تو کیا ان کے لیے کوئی الگ سے پیکج آیا ہے الگ سے کوئی شریعت آئی ہے یا الگ سے کوئی اس طرح کی چیز آئی ہے کہ جناب یہ جو گروہ ہے اس کے لیے جیسا کہ آپ کو بچپن سے پٹی ایک پڑائی جاتی ہے بچپن سے کہ آپ لوگ تو پیدا ہی جناب سعیدہ پاک سلام اللہ علیہہ کی دعا سے ہوئے ہیں اور آپ کا جو ایک کام آپ کو پیداشی کام سونپا گیا ہے رونے کا ہے چونکہ رونے والوں کی کمی تھی آپ کے مسائب پر رونے والا تھا کوئی نہیں تو ایک قوم اللہ نے پیدا کر دی جنہوں نے قیامت تک اب بس رونا ہے باقی شریعت کے وہ جو ہیں حکمات وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے آپ وی وی آئی پی وی آئی پی بھی نہیں وی وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں آپ کا جناب کیا لینا دینا ان چیزوں سے سنتوں سے داڑی سے حجاب سے حجاب سے جی شریعت کی با آپ کا کیا بھئی آپ تو ایک آلہ عرفہ ذرا سپیریر قسم کی کیٹاگری میں پیدا کیے گئے لوگ ہیں آپ کے بس یہ دو ہی کام ہیں فضائل سنو چھلانگیں لگاؤ مسائب سنو تو گریہ زاری کرو جی اور یہاں زیادہ سے زیادہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر لاکھوں کی نیاز انہیں مشٹنڈوں کو بھی کھلاو مشٹنڈے جو لاکھوں روپے فیس لے کے مشٹنڈے دین کا بیڑا غرق بھی کر جاتے ہیں عقائد کا یا لاکھوں کی نیاز بیسے بانڈ دو اچھا اب نیاز کی قبولیت کی شرط کیا ہے کہ جی اس دفعہ لاکھ روپے کی دی تھی اگلی دفعہ ڈیر لاکھ کی دی ہے تو اس کا ملہ پچھلی قبول ہوئی اگلی دفعہ ڈیر لاکھ کی تفیق ہوئی یہ میعار قبولیت ہے اچھا اور دوسرا آپ کی عقیدے کی تصدیق کے لیے کیا میعار ہے جی منتیں پوری ہو جاتی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ پھر تو سب سے زیادہ ہندووں کو جو ہے وہ مستقم ہونا چاہیے کہ بھئی کونسی ایسی منت ہے جو مندروں پہ جا کے کیا ان کو شفاہ نہیں ملتی کیا رزق نہیں ملتا کیا نوکری نہیں ملتی کیا ان کو بیویاں نہیں ملتی اولاد نہیں ملتی بیٹے نہیں ملتے تو وہ بھی تو مندروں پہ جا کے آپ سے زیادہ چڑھاویں چڑھاتے ہیں تو اگر یہ میعار تسلیم کر لیا جائے جی تو پھر تو آپ سے زیادہ دعویہ ان کا ہونا چاہیے کہ ابھی اس طرف آجو ادھر تو آنن فانن پوری ہو جاتی ہے حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت اس کے بالکل اپوزٹ ہے قرآن پڑھ لیں ناج البلاغہ پڑھ لیں سیرت پڑھ لیں معصومین کی ہمیشہ مومن اچھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان سے زیادہ مومن ہے آپ غریب الوطنی میں ان کی وفات ہوئی اور کس حال میں ہوئی کس طرح کی غربت میں ہوئی تو پھر آل محمد علیہ السلام علی علی کو صدر عزیرو جی میں لجبالان دے لڑے لگی ہیں یہ اس طرح کی چیزیں پھر ان پر فٹ کیوں نہیں ہوتی اچھا کسی کو بھی لینے ہیں جناب سلمان فارسی کو لینے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کسی کو لے لیں جو جتنا قریب رہا علی محمد علیہ السلام کا مسائب تکالیف دھوڑ گا اس کی طرف میں اور آج بھی یہ ہے میہار منتیں پوری ہونا نہیں ہیں میہار جو ہے وہ تکالیف میں مسائب میں زندگی کا زیادہ فیز گزرنا میہار ہے اور پھر اس فیز میں اپنے دین پہ قائم رہنا میہار ہے تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی محرمات الشریعہ کہ شریعت کی حدود جو ایک کام مسلمان پر ہے علی علی کرنے والوں پر دھگنی ہے یہ میرا چیلنج ہے امائی کا لال اس کو رادے کر سکے تو بسم اللہ میں حاضر ہوں کہ علی علی علیہ السلام کرنے والے علی علی کے دعوے دھم برنے والے ان کو جزا اگر دھگنی ہے تو ان کی ٹھکائی بھی دھگنی ہے یہ کسی طرح کسی معصوم نے ان کو لسنس لکھ کے نہیں دیا کہ جا بھی مادر بیدر ازاد زندگی گزار صرف دو کام کرنی فضائل مسائب خوشی گمی بس اگر کوئی ایسا ہے تو قیامت تک کا ٹائم ہے جو بندہ ہمارے بعد بھی نئی نسلوں کو وہ حدیث دکھا سکے کہ جناب یہ دیکھیں معصوم نے کہا تم پیدا اس کے لئے ہوگئے اور اگر ہمیں اکم کریں گے تو ہم تو حاضر ہی ہیں ہم آپ کو ایک نہیں دو نہیں ہزار سے زیادہ روایات بتائیں گے کہ معصومین علیہ السلام تو آج اس سیریز میں مومنین بچے بچیوں کی خدمت میں لے کے آئے ہیں جی گناہ اور موسیقی کے حرمت کے حوالے سے یہ گناہ نے کبیرہ میں سے چیز ہے اور اس سے بچنا واجب ہے کوئی حسان نہیں ہم کر رہے گے یا کرتے ہیں جو لوگ نہیں سنتے یہ واجب ہے اور ان کے دینی دنیاوی اور اخر بھی کیا کیا نتائج بھکتنا پڑھیں گے ہمیں اس پہ انشاءاللہ وقت مزید ضائع کیے آپ کو بتاتے ہیں کہ گناہ اور موسیقی گناہ اور موسیقی ہر وہ آواز جو لہو لہو کی محفل کے لئے مقصوص وہ حرام اور گنان کبیرہ میں سے ہے لہو لہب کی محفل میں جانا ان کو پسند کرنا ان کے احتمام کے لئے معافنت کرنا سب گنان کبیرہ ہیں اور حرام ہیں اللہ رب العزب نے قرآن مجید فرقان امید میں اس طرح کہ آہنگ اور الہان پر دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے اور اہل امان کو اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے اسی طرح امام علی رضی نے ایون اخبار رضا میں ایک روایت کے مطابق یہ کہا اپنے ایک ماننے والے سے صحابی سے کہ لہویات میں مشغول رہنا گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے اس سے بچو اسی طرح پھر سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر تیس میں کہا گیا کہ بطوں کی ناپاکی سے بچو اور لغو باتوں سے بھی بچو پھر کہا گیا سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر سیونٹی ٹو بہتر نمبر آیت میں کہا گیا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو محفل زور میں شرکت نہیں کرتے امام جعفر صادق صلی اللہ اسلام اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ قول زور اور محفل زور سے مراد غنہ اور موسیقی کی محفل ہے اور غنہ راغ یعنی غنہ راغ منافقت کا سرچشمہ ہیں پھر فرمایا اصول کافی کی ایک حدیث امام صادق صلی اللہ اسلام صلی اللہ منصوب فرماتے ہیں کہ جس گھر میں موسیقی غنہ ہو اور وہ گھر رسوائی سے محفوظ رہ جائے ایسا ہو نہیں سکتا اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہو جائیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا یہ میں نہیں کہ رہا امام صادق اللہ اسلام کہہ رہے ہیں وہ معصوم کہ جن کی معصومیت کہ آپ اور میں قائل ہیں معصوم زبان کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ تین کام نہیں ہو سکتے کہ غنہ اور موسیقی ہو گھر رف سوائیوں سے محفوظ رہے ایمپوسیبل لیکن ایک کچھ اختیارات ہمارے اپنے آتھ میں ان چیزوں سے محفوظ رہنے کے اور رحمت کے فرشتے اگر آنا جانا ہی ختم ہو جائے تو پھر رحمت کہاں سے ڈھونے گیا جی پھر امام علی رضا صلی اللہ وآلہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کی اس قدرت ہی آواز کا یا اس موسیقی کا کوئی جوڑ نہیں لیکن دنیا میں جو شراب سے پریز کرتے ہیں ان کو جنت پلایا جائے گا شراب جنت پلای جائے گی شراب تحور پلای جائے گی اسی طرح غنا اور موسیقی اسی سے اگر دنیا میں پریز کر لیا تو آخرت میں جو کسی بولنے والے کی آواز پر کان دھرتا ہے گویا وہ اس کی بادت کرتا ہے اگر بولنے والے خدا کا پیغام پنچا رہا ہے اور سننے والا اس پر توجہ اور دھیان دے رہا ہے یعنی پورا فوکس کر کے سن رہا ہے تو گویا وہ اللہ کی بادت کر رہا ہے یعنی بولنے والے نے کوئی تبلیغ کی بات کی در صاحب تک پنچایا کوئی حدیث کوئی چیز ایسی پنچائی اور آپ نے توجہ سے سنی تو آپ اللہ ہی کی عبادت کر رہے یہ یہی وہ بات ہے کہ علی علی کرنا عبادت ہے کیوں کہ اگر علی کی بات ممکن ہی نہیں ہے کہ علی کی بات ہو اسلام کی نہ ہو علی کی بات ہو قرآن کی بات ہو علی کی بات ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی بات ہو اسی طرح کو وائز آپ کو نصیت سن رہے ہیں تو بلواستہ پر اللہ ہی سن رہے ہیں بات اللہ کا پیغام سن رہے ہیں اسی عزائ بدنی کی طرف جو شائریاں ہوتی ہیں تو گویا پھر وہ شیطان بول رہا ہے اور مگن ہو کے سننے والا شیطان کی عبادت کر رہا ہے اور ہمیں یہ زہوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لابہ کس عبادت کرتے ہیں لیکن انجانے میں ہم شیطان کی عبادت کر جاتے ہیں یہ پیکج اہم وکو کی جنت میں رہتے ہیں اور آپ اور میرے سے زیادہ گنے گار اور زیادہ سزا وار جو ہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں لٹر پولا ہونا اس کے سے زیادہ سزا وار ہوں گے وہ ہمیں اس طرف لگانے والے ہوں جنہوں نے گھٹی میں یہ پہنچا دیا کہ بس آپ کے اوپر دو چیزیں فرض ہیں ایک شخص نے امام باقر کی خدمت میں آزا ہو کر پوچھا کہ حضور فرمای گناہ کا حکم کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ جب قیامت کے دن خدا حق اور باطل کو لگ لگ کرے گا تو گناہ کہاں ہوگا خود بتاؤ اس نے کہا کہ جی گناہ باطل کے ساتھ ہوگا آپ نے کہا اچھا کیوں تو اس نے کہا کہ مطلب یہ فطرت ہے اسلام دین فطرت ہے آپ اپنی بیٹیوں بچیوں کے ساتھ بیٹے ہوں آپ گانے شانے پسند نہیں کریں تو جو چیز اپنے لئے پسند نہیں کرتے ہو تو حق کیسے ہوگئی تو پھر امام نے کہا کہ اچھا جب تم خود کہہ رہے ہو کہ قیامت والے دن گناہ گانا موسیقی یہ حق کے ساتھ کم از کم نہیں ہوں گے باطل میں ہوں گے تو تم خود ہی فیصلہ کر رہے ہو سکتا سبحان اللہ اچھا جی امام جعفر صدق صلی اللہ اسلام فرماتے ہیں خدا جس کو نعمت دے اور وہ نعمت پا کر موسیقی کے الات یعنی انسٹرومنٹس وغیرہ سے دل بھیلائے تو اس نے خدا کی سخت ناشکری کی یعنی یہ دیکھ لیں یہ آج کل آپ دیکھ لیں بلڈے ہے جی نعمت ملی نا زندگی کا ایک اور سال دیکھنا نصیب ہو گیا چلو جی وہ فلانہ آگیا جی بگڑے آگئے سکھوں والے گانے آگئے یہ آگیا وہ آگیا ڈولڈ مکہ ڈانس کزن کی محفلیں بے پردگی ہم نے کیا کیا اس ملے ہوئے سال کی نا قدری کی اس نعمت کی اسی طرح اچھے مارک آگئے ہیں ایک ٹریٹ ہوتی جی خاندان والے دوست باب مل کے بیٹھ گئے ایک ہے جی پیچھے بیگراؤن پر میزک چل رہا ہے جی جو عام علاعت میں چیزیں حرام ہوتی ہیں وہ ان مخصوص دنوں میں چاند رات ہو گئی شادی کی رات ہو گئی منگنی ہو گئی کسی کی کسی جانے سے دل میں یوں نفاق پیدا ہوتا ہے جیسے پانی سے سبزہ ہوتا ہے جس شخص کے گھر میں چالیس دن تک محسیقی ہوتی رہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر کفندر نامی شیعاتین کے لشکر کو مسلط کر دیتا ہے جو اس پر کابو پا لیتا ہے اور پھر پاتا ہی چلا جاتا ہے جس کے سبب سے سب سے پہلے اس کے اندر سے ہیا جاتی ہے اور اسے اس کی کپروانی ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یا اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے چالیس دن مسلسل یعنی بیچ میں اگر آپ خائف ہوگے تائب ہوگے چالیس دن مسلسل روٹین یہ یہ چینل لگاؤ جدر گانا آگیا یہ ڈرامے میں گانا چل پڑا یعنی کسی نہ کسی طور موسیقی کی گانے کی واز آپ کے گھر سے آتی رہی تو پھر کفندر نامی شیعاتین کا لشکر آپ مسلط کیا جائے گا ماذا اللہ اور وہ سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ آپ کو اس چیز سے بے پرواہ کر دے گا کہ آپ کسی کے بارے میں کیا کہتے ہو کوئی آپ کے بارے میں کہتا ہے حیاء نامی چیز گھر سے رخصد جس گھر میں چالیس دن تک گانا بجانا جاری رہے اس گھر کے مالک پر کفندر نامی شیطان مسلط بات ہو بول ہے یہ معصوم کہہ رہے ہیں بھائی یہ کسی مولوی کی میں بات لکھی نہیں سنا رہا یہ وہ ہی معصوم ہے جن کی خاطر اپنے آپ کو لولوان کرتے ہو میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو معصوم کے نام پر لولوان کرنا آسان ہے معصوم کے بتائے راستے پر چلنا مشکل ترین کام کسی یہ کوئی اسان نہیں ہے اگر تم بہت بڑے مومن بنتے ہو بہت بڑے ترخان ہو تو یہ چھوڑ دو ان کے راستے پر چلنا شروع کرو تو دیکھو تم کہ وہ کام آسان تھا یہ کام مشکل ہے اچھا جی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے وسیلہ سے انسانوں کو جو تعلیم دی وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان کی سلامتی کی زامن ہے انبیاء انسانوں کی رانمات انہوں نے انسانوں کی خیر خوائی کی اور ان کو نقصان دے چیزوں سے منع فرمایا لیکن بعد نصیبی انسانوں کی انہوں نے انبیاء کی باتوں پر عمل نہ کیا اور ان کی انسانی زادی میں رکاوٹ کہہ کر ان تعلیمات سے مو مو مول لیا ماضی میں انسان نے اپنی سرکشی کی وجہ سے آسمانی تعلیم پر عمل نہیں کیا اور آج بھی آسمانی تعلیم اس کے رگ و پہ میں سمائے نہیں سماتی لیکن میڈیکل سائنس نے بھی کچھ بتایا ہے کہ آسمانی تعلیم تب کرتی ہے اسی زمن میں آیت اللہ دستغیب شرازی علاللہ مقامہ ہو اپنی کتاب گنان کبیرہ جلد دوم میں کتاب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ عزویات یعنی اس کو کیا کہتے ہے جی فیزیکالوجی کیا کہتے ہے اس کو عزویات کے ماہرین نے انسانی جسم کے آٹومیٹک نروس سسٹم کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے دماغ اور ریڑ کی ہڈی میں مجود حرام مغز پر محیط ہے سینٹرل نروس سسٹم جو انسان کا ہے اور سیمپیتیٹک نظام ریڑ کی ہڈی کے سیرے سے شروع ہو کر تمام عزام تقسیم ہو جاتا ہے لیکن پیرہ سیمپیتیٹک اصاب کا سلسلہ دماغ سے شروع ہو کر ریڑ کی اڈی سے گزرتا ہوا نظام کے برابر برابر پورے جسم میں بٹ جاتا ہے نظام بیداری کی حالت میں اور کام کے دوران انسانی جسم کو کار کردگی کے پر امادہ کرنے والا یہی نظام ہے اور اسے کام کرنے میں مدد بھی دیتا ہے نظام خود کار طریقے پر ضائع ہونے والی توا نہیں کو بحال کرتا ہے چونکہ ان دونوں اصاب کے کام ایک دوسرے کے برقس ہے اس لیے جب تک بیرونی عامل ان کے توازن کو متاثر نہیں کرتے دونوں اپنا اپنا کام کرتے رہتے ہیں اسی لیے جب موسیقی کی لہریں موسیقی کے آواز موسیقی میں بولی جانے والی شاعری وہ ان دونوں سسٹم کے اس میں اتھے چڑھتی ہے یعنی سادہ زبان میں کہیں تو پھر وہ آپ کے خلیوں کے اوپر برے اثرات بھی مرتب کیے بغیر وہاں سے نہیں گزر ہوتا یہ ایک سائنسی طور پر نو نے سمجھایا ہے اچھا جی ان برونی وامل میں جو سمپیتیٹک اور پیرا سمپیتیٹک نظام کے درمیان میں عدم توازن پیدا کرتے ہیں جس وقت موسیقی کی تربیہ تانے اور علمی دھونے اور خاص طور پر اس کا بلند و آہنگ شور جیسا کہ آج کل نظام اس توازن کو درم برم کر دیتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حازمہ جازبہ جسم کی وہ قوت جس کے ذریعے ازا غزا کے مفید مناسب جسم میں جذب کر لیتے ہیں دافعہ قوت دافعہ یعنی جس جسم کی اس قوت کا نام جو خوراق کے اس حصے کو جو غزا بننے کی قابلیت نہیں رکھتا نکال دیتی ہے دل کی دھڑکن خون کا بہاؤ آپ کی بلڈ شگر آپ کا دماغی سکون آپ کے وہ خلیے جو آپ کی میمری کو آٹومیٹک واش کرتے رہتے ہیں ان سب کو یہ درم برم کر دیتا ہے نظام اور آہستہ 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 جب آپ کی ایج بڑھتی جاتی ہے اور خدا نہ خاصتہ موسیقی کے دلدادہ ہیں آپ سنتے ہی ہیں آپ چھوڑتے نہیں تو پھر آہستہ آہستہ آپ کی آخری اخر بھی عمر کے حصے میں جا کے کیا کیا ہو سکتا ہے ذینی یاداشت کا توازن بگڑ سکتا ہے یا یاداشتی اللہ نہ کرے چیزیں بہت جلدی آپ کو ماضی کی چیزیں یاد رہنا شروع ہو جائیں گی قریب کی چیزیں بولنا شروع ہو جائیں گی جی آپ کو ایک بے سکونی اور بے چینی سی ہر وقت رہے گی جو کہ موسیقی لگانے پر آپ سمجھیں گے کہ اب ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے خون پر پڑھنے والا غیر ضروری دباؤ جو ہے وہ آپ کو بلڈ پریشر شوگر اور ان چیزوں کا ارلی ایج میں ہی مریض بنانا شروع کر دیتا ہے مختلف نصیاتی بیماریوں فکری الجنوں ذینی ادم توازن لوگوں سے گلے شکوے قسم قسم کے پاگلپن دل اور دماغ کے بہت زیادہ غیر ضروری محرکات کا وجہ یہی آج کل کی رائج موسیقی ہے اچھا اے کاش انسان یہ سمجھ سکتا کہ سامراجی طاقتیں قوموں کے صاحب اور قوت فکر پر غلبہ پانے کی مقصد سے کس طرح موسیقی اور شراب نوشی اور بے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سرنگی بجانے والا کالے مو والا ہوگا اس دن اس کے ہاتھ میں آتشیں آگ والی سرنگیاں ہوگی اور ستر ازار فرشتے فلادی گز اس کے سر اور مو پر مار رہیں ہوں گے اور سرنگی بجانے والا جب قبر سے نکلے گا تو بل حدیث کے زمن میں فرمایا کہ اس زمن میں موسیقی کے ساز عام ہو جائیں گے اور موسیقی عروج پر ہوگی کوئی کسی کو اس سے منع کرنے نہیں کرے گا اور اس پور عشوب دور میں کسی کو منع کرنے کی جورت نہ ہوگی جناب سلمان فارسی ایک روایت نکل کرتے ہیں رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سے کہ علائی میں یعنی علائی میں قیامت یعنی قیامت کے علامات کی ایک حدیث کے زمن میں آپ نے فرمایا تھا کہ زمن میں موسیقی کو بڑا رواج بکشا جائے گا خوش گلو عورتیں گانے گائیں گی اور موسیقی کے ساز عام ہوگے اور لوگوں کو اس کی پرواہ تک نہیں ہوگی پھر امام ساز نے منصور دوان کی کہ سامنے زہور امام امام زماج کی علامات بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ حریمین شریفین میں لوگ ایسے کام کریں جو خدا کو سخت نا پسند دوں گے اور ان میں سے یہ ایک ہوگا کہ حریمین شریفین کے لوگ موسیقی کو رواج دینا شروع کر دیں گے اور یہ اب میرے خیال ایک سال کے اندر اندر آپ دیکھ رہے ہیں اور اگر کوئی کسی کو نصیت کرے گا تو نصیت سننے والا کہے گا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو تم معاشرے کے ٹھیکے دار نہیں ہوں ہم تم سے زیادہ دین جانتے ہیں اس زمانے میں لوگ بدکاروں کی پیر بھی کریں گے نیکو کاروں کو بے وقوف اور جاہل سمجھا جائے گا اور ان کو قدامت پسند بولا جائے گا اور دکیہ نوسی خیالات کا حامل بولا جائے گا اچھا جی شیخ انساری مقاسب نامی کتاب میں لکھتے ہیں گناہ اور موسیقی کی حرمت میں کوئی اختلاف نہیں اس کی حرمت کے متعلق دو قسم کی روایات ملتی ہیں کچھ روایات حد تمنان اور کچھ حد یقین تک پہنچی ہوئی ہیں اور تمام روایات میں گناہ کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لیو اور باطل ہے اور اس کا مشاہدہ یعنی یہ جو راگ ہیں مطلب جیسے ساتھ سور یہ جو بچوں کو سکھائے جاتے ہیں بد قسمتی سے آج ہمارے بھی سکولوں میں یہ سارے گا ماں یہ فلانا ٹنگنا یہ کلاسیکی کی تعلیم یہ فلانے کی تعلیم تو یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو لکھا ہے کہ گناہ کی حرمت کے لیے شیعہ فقہ میں اختلاف کوئی نہیں گناہ کی حرمت مسلم ہے اور صاحب مصند نے حرمت غنہ کو ضروریات دین میں سے قرار دیا ہے اس کی حرمت کی روایات حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے اور مومنین کرام کو چاہیے کہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس سے موسیقی کی طرز کا استعمال قرآن مجید پڑھنے میں کیا جائے کسی دعا کو پڑھنے میں کیا جائے یا ازان اس طرح سے دی جائے یا کسی بھی متبرک یا مقدس شخصیت کی شان میں لکھے گئے فضائل کو موسیقی کی مدد سے پیش کیا جائے سب حرام ہے البتہ صرف صرف خوبصورت آواز کو حلق میں گمانا یا تلاوت قرآن یا قصائد یا فضائل کی پڑھی جانے والی چیزوں کو خوش گلو ہو کر انجام دینا یہ موسیقی میں نہیں آتا اچھا جی پھر اسی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وسائل الشیعہ کی ایک عدیس کرو ہن قریب تم میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو راگ نوحے اور رہبوں کے انداز میں پڑھیں گے قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا ان کے اور ان کے چانے والوں کے دل حق سے منحرف ہو چکے ہوں گے قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان سے بیزار ہوگا علماء اہل سنت نے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل کی ہے اس حدیث کے مطابق قرآن کو گناہ کی طرح پڑھنا منع ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جس نے قرآن کو گناہ کی طرز میں پڑھا یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کو قرآن کی طرز پڑھا ہم میں سے نہیں بار ہم سے بار شادی کی محفل اور غناہ فقہ اکرام فرماتے ہیں کہ شادی کی تقریب میں غناہ جائز ہے بس صورت اس کی تین شرطیں ہوں کہ وہ جو گانا جو ہے وہ صرف عورتوں کا عورتوں کی محفل میں ہو اس میں کوئی نامحرم مجود نہ ہو باطل اشار نہ ہو صرف خوشی کا اظہار کیا جائے اور موسیقی کے ساز استعمال نہ ہو فقہ کی ایک بڑی تعداد شادی کی تقریب میں دف بجانا بھی حلال سمجھتی ہے شہید اول اور محقق ثانی فرماتے ہیں کہ دف بجانا حلال ہے لیکن حلقہ بنا کے نہ دف بجائی جائے نہ نہ ان کی امام جعفر صادق نے فرمایا کہ خدا نے تار اور تنبور بانصری باجہ شترنج نیز نسارہ کی سلیب اور مشرقین کے بتوں کو حرام قرار دیا کیونکہ یہ سب چیزیں باعث فساد ہیں اور اللہ نے ہم پر واجب کیا ہے کہ ہم ان کو طلف کر دیں موسیقی کی تعلیم دینا تعلیم لینا اس کی عجرت لینا حرام ہے رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہدایت اور عالمین کے لئے رحمت بنا کر بیجا ہے اور اس نے مجھے حکم دیا کہ میں باجے تاشیطار ستار بت اور جالیت کی نشانیوں کو مٹا دوں موسیقی کے ساز بنانا بیچنا خریدنا اس کی طرف لوگوں کو رغبت دلانا کہ فلان گانا سنا ہے سیلیوں کا آپس میں کزنوں کا سب حرام ہے جن معاشروں میں موسیقی عام ہے وہ موسیق تراپی کے ذریعے جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے لیکن آج تک اس کے صحیح نتائج بتانے سے یہ ادارے کاثر ہیں اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں فرامین آپ نے سن لیے حرمت آپ نے سن لی یہ بھی سن لیا کون سے شیطان مسلط ہو جاتا مسلسل موسیقی سننے والے کے اوپر یہ بھی سن لیا کہ آئمہ تہار کیا ان کی نظر میں کیا سٹیٹس ہے موسیقی سے نہ دیتی آہستہ آہستہ سب کچھ سن لیا اور سب سے بڑھ کے یہ سن لیا کہ ہم ان کے ماننے والے نہیں خدا نخواستہ کہ جو اتنے وہ ہوں خود پسند ہوں کہ بس ان کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں تو ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ تم لوگ کیا کرتے ہو کیا نہیں ہمارے نام لے کے خوش ہو رہے ہو ہمارے مسائب سن کے رو رہے ہو بس اللہ خیر نہیں الحمدللہ ہمارے رہبران ہمارے امام ہمارے ہیروز اس طرح کے نہیں ہیں ان کو ہماری دنیا سے زیادہ قبر کی قبر سے زیادہ برزخ کی برزخ سے زیادہ ہماری آخرت کی فکر ہے آج بھی وہ عالم بالا میں عالم برزخ میں بیٹھ کے قیامت تک اپنے ماننے والوں کے عمال کے لئے فکر مند ہیں اور ماننے والوں نے کیا ہوا ہے ماننے والوں نے جو کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے زلف شیعہ کے نشانی بالیاں شیعہ کے نشانی کڑے شیعہ کے نشانی جی جولے لال کے نعرے شیعہ کے نشانی جو آج کل ہو رہا ہے زنجی شیعہ کے نشانی اور یہ وہ نشانی ہیں جو بدقسمتی سے شیعہ ہونے کے لئے ضروری سمجھی جا رہی ہے جن سے نفرت کرتے آئے ماتحا لیکن اس کے لئے علم تک آنا علم کے لئے اس طرح دروس کو سننا پڑے اس کے لئے ہمارے پاس ٹائم ہے ہمارے پاس ٹائم ہے جی ساس بہو تھا جی اور جو بھی یہ لغویات والے ڈرام یہ ٹائم ہے یہ دو گھنٹے بھی چلتے رہیں یوٹیوب پہ بھی دیکھنے پڑے ہم نے دیکھ بلالی الی وصل اللہ ومحمد وعالی طیبین وطاحرین